بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں 25 پلس شیڈ لونگ پلانٹ شیئر کرنے والی ہوں جن کو ہم بہت آسانی کے ساتھ اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ان کی کٹنگ لگانا بھی آج کل بہت ہی آسان ہے بہت آسانی سے ان کی پروپیگیشن ہو سکتی ہے ایسے کون سے خوبصورت پلانٹس ہے جو شیڈ میں رکھنے والے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں بہت ہی خوبصورت پلانٹ شیئر کرنے والی ہوں جن کی کٹنگ بھی آسانی سے لگتی ہے اور آپ اپنے گارڈن میں بہت ہی آسانی سے اس کو گرو کر سکتے ہیں اگر آپ بگنرز ہیں تو یہ پلانٹ آپ کے لئے بیسٹ ہے بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے کم کیئر والی پلانٹ ہے زیادہ کیئر کی بھی ان کی ضرورت نہیں ہوتی بس ان کو آپ نے صرف گرین نیٹ کے نیچے رکھنا ہے فرٹیلائزر وہینے میں ایک بار دیا کریں فرٹیلائزر بنانے کا طریقہ آپ کو نہیں آتا تو میرے دوسرے چینل پہ صبح 11 ایم جو میری ویڈیو آتی ہے آل سیزن گارڈنگ پہ اس چینل پہ میں نے فرٹیلائزر کا لنک پہ دیا ہے اس کا اور ویڈیو بھی وہاں پہ اپلوڈ کی ہے یہ ہے سب سے پہلا پلانٹ جو ہے سنگونیم کا پلانٹ ہے بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے شیڈ میں رکھنے والا اس ساتھ میں ہے یہ سیڈم کا ایک ویڈیو ہے سیڈم کی اس کو بھی آپ آسانی سے گرو کر سکتے ہیں یہ سارے جو سنگونیم کی پلانٹ ہے میں نے پروپیگیٹ کیے ہے کٹنگ سے ہی تو اس کو آپ بہت ہی یہ بھی پرمننٹ پلانٹ ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اگر آپ ایک دفعہ بھی لے آئیے یہ ساتھ میں ہے مونسٹیرا کی ایک ویڈیو مونسٹیرا کی دو ویڈیو ہے میرے پاس یہ بھی شیڈ میں رکھنے والے خوبصورت پلانٹ ہے پرمننٹ پلانٹ ہے ایک دفعہ آپ کی گارڈن میں آ جائے تو پھر ختم نہیں ہوں گے یہ ساتھ میں ہے ریکس پیگونیا کی جتنی بھی ویرائٹی ہے اس کو آپ شیڈ میں رکھ سکتے ہیں جتنی بھی ویرائٹی ہے یہ ختم نہیں ہوگی اور صرف ان کو پھر ونٹر میں جو ہے تو اس کو آپ نے کم پانی دینا ہے ساتھ میں یہ ہے بیوی ٹیرز کا پلانٹ پیوی ٹیرز کا پلانٹ بھی بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اس کو آپ ہنگنگ باسکٹ میں بھی رگا سکتے ہیں پوٹس میں بھی چوٹے بڑے ہر قسم کے پوٹ میں اس کی گروت اچھی ہوتی ہے اور سین کمپوسٹ اور سوائل میں آپ اس کو گرو کر سکتے ہیں یہ پیلیا پلانٹ ہے الومینیم بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت اور شیڈ لونگ پلانٹ ہے ساتھ میں ہے یہ ونڈنگ جیو کا پلانٹ ہے یہ بھی پرمننٹ پلانٹ ہے اور دونوں سیزن میں بہت اچھی طرح سے گرو ہوتا ہے اگلونیما کا پلانٹ ہے یہ بھی شیڈ لونگ پلانٹ ہے لیکن اس کی آپ نے ونٹر میں تھوڑی زیادہ کیئر کرنی ہوگی ورنہ یہ خراب ہو جائے گا تو سنگونیم کی جتنی بھی ویرائٹی ہے وہ ایک پنک والی اور گرین والی دونوں کو آپ شیڈ میں رکھیں گے یہ سارے جو پلانٹ ہے یہ سارے شیڈ کے پلانٹ ہے اور یہ ہے کولیس کولیس کی جتنی بھی ویرائٹیز ہو یہ چوٹے بڑے ہر قسم کے پوٹ میں آسانی سے گرو ہوتا ہے شیڈ میں آپ نے اس کو رکھنا ہے فرٹی لائزر کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے بس ایک ٹائم پہ اچھی طرح سے اس کو پانی دیا کرے اچھی طرح سے گرو ہوگا اور اکتوبر میں اس کی کٹنگ لگا لے اس کو آپ پولی ہاؤس میں سیف کریں گی تو اس کی پھر یہ پلانٹ ختم نہیں ہوگا ساتھ میں یہ ہے سپائیڈر پلانٹ سپائیڈر پلانٹ کو آپ رنر سے بہت آسانی سے گرو کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے یہ بھی شیڈ میں چلنے والا پلانٹ ہے اور اس میں جو بھی دو تین ویرائٹیز ہیں ان سب کو آپ اپنے گارڈن میں ابھی آسانی سے گرو کر سکتے ہیں یہ بھی ریکس بیگونیا کی ہی ویرائٹی ہے ریکس بیگونیا کے پلانٹ کی جتنے بھی ویرائٹیز ہیں ان کو آپ شیڈ میں رکھیں اور بار بار فرٹی لائزر کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہوتی بس ایک ٹائم پہ اچھی طرح سے پانی دیا کریں اور شیڈ میں رکھیں گرین نیٹ کے نیچے ڈاریک لائٹ میں ان سب پلانٹ کو آپ نے نہیں رکھنا یہ بھی ایجلونیما کی ہی ویرائٹی ہے دیکھیں بہت ہی خوبصورت ویرائٹی ہے اس میں ایک پنک کلر میں ہے اور یہ گرین والی یہ ہے پام کی ویرائٹی پام اری کا پام پام میں جتنی بھی ویرائٹیز ہو ان کو آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے اس کو آپ روپیگیٹ اس کو پورے پوٹ سے نکال کے آپ روٹس کے ساتھ ہی اس کو ڈیوائٹ کریں گی کٹنگ اس کی نہیں لگتی یہ ساتھ میں ہے منی پلانٹ منی پلانٹ میں یہ ماربل کوین منی پلانٹ ہے بیگ لیوز کا منی پلانٹ ہے جتنی بھی ویرائٹیز ہیں منی پلانٹ کی ان کو آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے بہت ہی خوبصورت اور پرمنن پلانٹ ہے کٹنگ سے آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے دو تین انچ کی آپ اس کی کٹنگ لے لے اس کے علاوہ آپ نے اس کو پانی ٹائم سے دینا ہے فرٹیلائزر کی اس کو ضرورت ہوتی ہے آپ 15-20 ڈیز کے بعد دیکھوٹ فرٹیلائزر دے سکتے ہیں یہ ہے منسٹیرہ کی دوسری ویرائٹی بہت بڑے اس کے لیوز ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور پرمنن پلانٹ ہے شیڈ میں رکھنے والا یہ ہے شیفلیرہ کا پلانٹ شیفلیرہ کی پلانٹ کو بھی آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے پرمنن پلانٹ ہے اس کی کٹنگ بھی بہت آسانی سے رکھتی ہے لیکن آپ اس کی کٹنگ ابھی نہ لگائے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو پھر فیبرری مارچ میں اس کی کٹنگ لگائے بہت جلدی اس کی گروہت ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ کے لیے یہ جو ملکی وی کا پلانٹ ہے یہ بھی بیسٹ پلانٹ ہے اس کو شیڈ میں آپ رکھیں اور اس کی کیئر بھی زیادہ ضرورت اس کی کیئر نہیں ہے یہ ہے کیلیتیا زیبرینہ کا پلانٹ کیلیتیا زیبرینہ کا پلانٹ بھی بہت ہی خوبصورت اور اس کے لیوز بہت خوبصورت ہوتے ہیں اس کی مٹی آپ نے کوکوپیٹ سینڈ کمپوسٹ اور سوائل اس طریقے سے آپ نے اس کی مٹی لینی ہے بلکل آپ نے اس کو شیڈ میں رکھنا ہے اس کی بہت اچھی پھر گروہت ہوگی اور فرٹیلائزر آپ ایک مہینے میں لیکوٹ فرٹیلائزر دے سکتے ہیں یہ ہے انجوئی پوتوز کا پلانٹ ساتھ میں ہے یہ فائلو ڈینڈرون کا پلانٹ اس کی کٹنگ بھی آسانی سے لگتی ہے اور شیڈ میں رکھنے والے خوبصورت پلانٹ ہے ان کو آپ ہنگنگ باسکٹ میں بھی لگا سکتے ہیں ہنگنگ باسکٹ میں بھی یہ پلانٹ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں تو اس کی جتنی بھی ویرائیٹیز ہے منی پلانٹ کے ان کو آپ پانی میں بھی گروہ کر سکتے ہیں اور سوائل میں بھی سوائل اس کے لیے اگر آپ لیتے ہیں تو اس میں سینڈ کمپوسٹ اور سینڈ اس کی بھی گروہ بہت ہی زبردست ہو رہی ہے اور اس کو میں نے کٹنگ سے ہی گروہ کیا ہے ان سب کو کیونکہ یہ بہت بڑا پلانٹ تھا لیکن خراب ہو گئے تھا پوٹ میں ہول بن ہو گئے تھے اس وجہ سے یہ ساتھ میں گرین سنگونیم ہے سنگونیم کی بھی بہت ہی اچھی گروہ ہو رہی ہے اس کو بھی آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے گرین نیٹ کے نیچے ان سارے پلانٹ کو آپ نے رکھنے ہے اگر آپ نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کے پلانٹ خراب ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی سپائیڈر پلانٹ کی ویرائٹی ہے بہت ہی خوبصورت اس میں کلرز ہے اور یہاں پہ میں نے کچھ منی پلانٹ رکھے ہیں کچھ کولیس کے پلانٹ ہے یہ آئیرس کا پلانٹ ہے اس آئیرس کے پلانٹ کو بھی آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے اس وئے بہت ہی خوبصورت پرپل کلر میں فلاورز آتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنی بھی یہ پلانٹ ہے ان کو آپ نے گرین نیٹ کے نیچے رکھنا ہے فرٹیلائزر ایک مہینے میں ایک بار دیا کریں ابھی اکتوبر میں سارے پلانٹ کو فرٹیلائزر دے دے پھر نومبر کے اینڈ میں بھی دے سکتے ہیں لیکن دسمبر جنوری میں پھر آپ نے ان پلانٹ کو فرٹیلائزر نہیں دینا اور نہ ہی کمپوسٹ دینی ہے اگر آپ دینا چاہے تو اکتوبر اور نومبر 20 نومبر تک آپ فرٹیلائزر اور کمپوسٹ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے پھر فیبری میں 15 فیبری کے بعد دینا ہے اپنے پلانٹ کو یہ ہے ڈریسینہ کا پلانٹ یہ بھی شیڈ لونگ کا پلانٹ ہے پرمننٹ پلانٹ ہے کٹنگ سے آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے جتنی بھی ویرائٹی ہے ڈریسینہ کی تو ان کو آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور ونٹر میں بھی آپ نے اس کو بس صرف یہ کیئر کرنی ہے کہ فرٹیلائزر نہیں دینا اور شیڈ میں رکھنا ہے اور پانی بھی دو تین دن کے بعد دینا ہے پولکا ڈاوٹ کی جتنی بھی ویرائٹیز ہے یہ ختم نہیں ہوتی اس میں صرف اگر اس کے لیوز خراب بھی ہو جائے تو بھی یہ پرمننٹ ہے ختم نہیں ہوتے اوپر سے کٹ کر کے پھر لگا لیے یہ سنیک پلانٹ تھا ساتھ میں یہاں پہ جتنے بھی میں نے سنیک پلانٹ رکھے ہیں ان کو آپ توڑی سی ہلکی سن لائٹ والی جگہ پہ رکھیں اور ڈاریک سن لائٹ میں نہ رکھیں یہ کلنچو کا پلانٹ ہے کلنچو یہ فلاورنگ پلانٹ ہے لیکن ہم اس میں ونٹر میں اس کو اب ہم نے پھر سن لائٹ والی جگہ پہ رکھنا ہے ویسے آپ سمر میں اس کو شیڈ میں رکھیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی پرمننٹ پلانٹ سے آپ ان کی کٹنگ بھی ابھی لگا سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کیجئے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے